اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم حضبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیر عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی یومن الخائفین وینجس صالحین ویزع المستقبرین ویولب ملوکا ویستخلف آخرین والسلاة والسلام على رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جدل حسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد والا لیتیبین التاہرین المعسومین لا سیما بقیت اللہ فیل اردین روحی بارواہنا لطراب مقدمہ الفدا و لانت اللہ علیہ آدائے مجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشتالی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی افقاو قولی اما بعد و فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجنہ والانساء اللہ لیعبدون صلوات بید محمد والا ازداران سید الشہدہ زائرین ابا عبداللہ ایام ایام اربعین ہے اور خداوند مطال نے ہمیں اربعین کی زیارت کی توفیق عطا فرمائی اس دن کی کہ جس کی دن کے لیے ہم پورا سال حسرت کہتے تھے کہ خدا ہمیں اربعین کے دن کربلا لے آئے اور ہم اربعین میں کربلا آ گئے اب ہم یہاں سے آہستہ آہستہ واپسی کی طرف ہیں کچھ سوالات ہیں جو ہمیں اپنے آپ سے کرنے چاہیے پہلی چیز کہ ہم اپنے امام کے لیے کیا لے کر آئے تھے جب کوئی شخص کسی بڑے شخص کے پاس جاتا ہے تو حدیعہ لے کے جاتا ہے توفہ لے کے جاتا ہے تو ہم اپنے مولا کے لیے کیا لے کر آئے یہ سوال ہے یہ اپنے آپ سے سوال ہے دوسرا سوال کہ اب ہم یہاں سے واپس جا رہے ہیں تو ہم مولا سے کیا لے کے جا رہے ہیں یہ تو سوال ہمارے پاس ہونے چاہیے جانے ہوتا ہے اب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہم بہرحال زیارت کر رہے آئے تھے ہم تو سواب کے لیے آئے تھے تو سواب تو آپ کو بہت ملتا ہے ویسے بھی آپ گھر سے بھی مولا کی زیارت پڑھیں آپ کو زیارت کا سواب ملتا ہے شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں امام کی خدمت میں آزر ہوتا ہے امام مجھ سے پوچھتے ہیں تم ہمارے جت کی زیارت پہ جاتے ہو کہاں مولا جاتا ہوں کہاں روز جاتے ہو کہاں نہیں مولا روز کہاں سے کہاں ہفتے میں ایک دفعہ کہاں مولا ممکن نہیں ہے کہاں مہینے میں کہاں نہیں کہاں سال میں ایک دفعہ کہا مولا کیسے روز جارت ہو ممکن نہیں ہے امام نے کیا فرمایا کھلے آسمان پہ جاؤ اور تین دفعہ کہو السلام علیکہ یا باب دلہ السلام علیکہ یا باب دلہ تو تمہاری زیارت ہو گئی زیارت تو گھر سے بھی ہو سکتی ہے یہاں آنے کا کیا مقصد ہے کوئی تو مقصد ہو کہ یہاں جو امام نے بلایا ہے اس کا مقصد کیا ہے اور وہ بھی کروڑوں کی تعداد میں امام نے بلایا ہے ایک نہیں دو نہیں لاکھ نہیں لاکھوں نہیں کروڑ 21 ملین سمتنگ کا جو سٹیٹسٹک آیا ہے خب یہ کم تعداد نہیں ہے دنیا میں صرف ہیڈز کو یعنی لوگوں کو جمع کیا جانے کے لیے بڑا پیسہ کرچ ہوتا ہے جو جمع کرتا ہے لیکن پھر بھی صرف بدن جمع ہوتے ہیں امام حسین نے دلوں کو جمع کیا ہے اور یہاں آپ خود پیسے خرچ کر کے آئے ہیں یہاں امام حسین نے آپ کو پیسے نہیں دیئے لیکن آپ نے جو بھی خرچ کیا جو قدم اٹھایا اس کے بدلے میں حسین نے آپ کو بہت کچھ دینا ہے یہ انسان کے نیت ہونی چاہتے ہیں خب میں کیوں آیا ہوں اور جو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں جن کو توفیق ہوتی ہے یا جو پہلی دفعہ بھی آیا ہے خب میں امام کے پاس کیوں آیا ہوں کیوں عشق کی کیفیت ہے میرے وجود میں کیا چیز تھی جو مجھے کھیچ رہی تھی رستے میں سختیاں تھی جو لوگ پیدل چل کے آئے ہیں خب پاہ میں درد ہو رہا ہے تکلیف ہو رہی ہے بیٹھنے کی جگہ اچھی نہیں مل رہی خاک پہ بیٹھ رہے ہیں لیکن کیا چیز ہے جو کھیچ رہی ہے ہمیں اس چیز کو تو چیک کرنا ہے نا کہ وہ کونسی چیز ہے وہ کونسا میگنٹ ہے جو ہمارے وجود کو کھیچ رہا ہے کیا ہم نے کچھ ایسا اچھا کام کیا ہے کیا ہم نے بہت عبادتیں کی کیا ہم نے بہت ریاضتیں کی ہیں کیا ہمارے ہاتھوں میں ہر وقت تذبیع ہیں نہیں بہت سارے لوگ ملے آپ کہیں بس اچانک سے بلاوا آگیا بس آگئے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا سب امام حسین نے کیا ہے یہ امام حسین کا سجدہ ہے جو ہمیں کھیچ رہا ہے ہم سب کی نگاہیں امام حسین کی طرف اور امام حسین کی نگاہیں پروردگار کی طرف ہے کربلا کا اصل حدف لا الہ الا اللہ ہے ہم کیوں اپنے مولا کے باس آ رہے ہیں تو ہمیں یہاں پر یہ دیکھنا پڑے گا ازدانے محترم کہ امام کیوں آئے کربلا امام کا کیا حدف تھا امام کربلا کیوں آئے کیا حادثہ تھا امام گزر رہے تھے امام کو روک دیا امام رک گئے اور یہی پر جنگ ہوئی اور امام شہید ہو گئے ازدانے محترم ایسا نہیں ہے امام 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 اسے کہتے ہیں جس کے وجود کی وجہ سے یہ کائنات میں رنگ ہیں سارے اگر ہواے چل رہی ہیں تو امام کی وجہ سے اگر خوشبو ہے پھولوں میں تو امام کی وجہ سے حتی سورج کی روشنی امام کے وجود کی وجہ سے ہے زیارت جامع کبیرہ کہ خدا ہمیں توفیق دے پڑھنے کی زیارت جامع کبیرہ میں ہم امام کے فضائل پڑھتے ہیں امامت کے فضائل آئمہ کے فضائل بہترین فضائل کی زیارت ہے اور ہے بھی کہ حرم کے اندر معصومین کے زیارت کو پڑھنا چاہیے خوب رحمتیں موصولہ ہیں جتنی رحمت ہے پروردگار کی سب امام کے وجود کی وجہ سے ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے اللہ صلی اللہ عمال دروت پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے آجائیں دروت پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے آجائیں اللہ صلی اللہ محمد جل فراجہوں میں برحال معذرت چاہتا ہوں آپ سب کو تکلیف بھی میں بہت زیادہ آپ کو تکلیف دوں گا نہیں میں تھوڑی دیر آپ تھوڑا تحمل کرنے چاہے ایک گھٹنے پر بیٹھنا پڑ جائے تھوڑا سا اور سائیڈ جگہ خالی ہے آگے آگے آجائے تاکہ آگے جو ہے وہ خواتین ان کو جو ہے وہ مشکل نہ ہو سلوات بجد محمد وعالی محمد وزادہ علیہ محترم خب انسان امام کی خدمت میں امام رحمتیں موصولہ ہیں خب آپ اگر ہائی ایکسٹینشن وائر جو بجلی کی آ رہی ہوتی ہیں الیکٹرک کی آپ اس میں ڈائریک اپلائنسز نہیں لگا سکتے اسے جو ہے وہ ایک پی ایمٹی چاہیے اسے ایک ترمنیٹر چاہیے کہ جو اس کے اس وولٹیج کو ڈسٹیبیوٹ کرے جیسی آپ کو ضرورت ہے ورنہ آپ اڑ جائے گا سب کچھ وہ خدا کا فیض خدا کی رحمت جو ہے وہ امام کے وجود کی وجہ سے ڈسٹیبیوٹ ہوتی ہے جس کو جتنی چاہیے اسے اتنی ملتی ہے اب انسان کے اپنے اوپر ظرف ہے جتنا اپنے آپ کو بڑھائے گا اتنا اسے مل جائے گا امام اسے کہتے ہیں کیونکہ جب تک امام سمجھ میں نہیں آئے گا کربلا سمجھ میں کیسے آئے گی کیونکہ ایک امام ہے اور سب اس کے گرد گھوم رہے ہیں اصل ممات حصل حیات کیا ہے امام ہے کیوں شبِ اشورہ شمہ جب گل کر دی گئی کوئی امام کو چھوڑ کے نہیں گیا کسی مکتب نے کسی مکتل نے نہیں لکھا کہ کوئی رات کو امام کو چھوڑ کے گیا اور جب روشن کی تو حضرت عقیل کے بھائیوں نے کیا کہا کہ مولا ہمیں ستر دفعہ مارا جائے ستر دفعہ زندہ کیا جائے ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے خاک ہو ایسی زندگی پر جس میں آپ نہ ہوں یہ امام ہے کونسپٹ آف امامت کو انڈسٹینڈ کرے کیونکہ آج دنیا کے سسٹم فیل ہو چکے ہیں سوشلزم کمینزم جتنی بھی کولونی ہے آپ کے سامنے ڈیموکریسی کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے کیا حال بنا ہوئے دنیا کہاں سے کہاں پہنچی بھی ہے دنیا ناکام ہے دنیا ظاہری سکون بھی نہیں دے پا رہی ہے اگر آپ بولتے ہیں کہ چلیں جی ظاہری لائف سٹائل بہت اچھا ہے بڑا آرام دے کوئی آرام نہیں آپ کے سامنے ہیں فرانس کے اتنے بڑے جو ہے وہ قوانین ہیں امریکہ کو اتنے بڑے بڑے قانون ہیں مگر وہاں پر آپ حالات دیکھیں کتے کی قیمت ہے انسان کی قیمت نہیں ہے جانور کے حقوق ہیں مگر انسان کے حقوق نہیں ہے مطلب اس سسٹم کو وہ سسٹم کہاں انسان کو کمال پہ لے کے جائے گا جہاں پر بچہ سگرٹ لینے جائے تو اس سے ایج پوچھتے ہیں مگر گن خریدنے جائے تو اس سے ایج نہیں پوچھی جاتی یعنی اس کا مطلب ہے کہ قوم کو حیوانوں کی طرف لے کے جائے جا رہا ہے یہ جو بچے بیٹے وے گیم کھیل رہے ہوتے ہیں کال آف ڈیوٹی اور یہ پب جی یہ سب ذہنوں کو اس بربریت کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ کل کو جب یہ معاشرے میں گنے چلائیں تو انہیں محسوس نہ ہو یہ گیم کھیل رہے ہیں یا اصل میں مار رہے ہیں آپ کے سامنے دنیا میں امریکہ میں صبح شام ہوتا رہتا ہے خبریں آتی نہیں ہیں آپ کے پاس وہ نیوزیلنڈ میں جو واقعہ ہوا تھا آج ملکوں کو کنٹرول کرنے کی جنگ نہیں ہے آج ذہنوں کو غلام بنانے کی جنگ ہے آج یہ ساری اپلیکیشنز یہ ملٹی میڈیا یہ سوسل نیٹورکنگ یہ کیا کر رہی ہے یہ ذہنوں کو خرید رہی ہے خب اگر آج ہم اویر نہیں ہوئے اور اگر آج ہم نے کام نہیں کیا ہماری آنے والی نسل ختم ہو جائے گی آج بچہ روتا ہے ماں بھی اس کو موبائل یا ٹیبلٹ کہ وہ دیکھ کیا رہا ہے خب سسٹم نہیں ہے یہ سسٹم ہے یہ سسٹم انسانیت کا دشمن ہے اسے کیر نہیں ہے کہ امریکہ ہو آسٹریلیا ہو یوکے ہو اسے فرق نہیں بڑھتا کیوں کیونکہ دشمن انسانیت کا ہے اور جب انسانیت کا دشمن ہو تو اصلی دشمن ابلیس ہے جس نے اللہ کی بارگاہ سے نکل کر خدا سے مولت مانگی ہے اور آج اس کا سسٹم دنیا کے اندر ایکٹیویٹ ہوا ہے اور اپنے کام کو انجام دے رہا ہے خب اب اس سسٹم یہ سارا سسٹم آپ کے سامنے ہیں فرونیت کا سسٹم قرآن کیوں بار بار حضرت موسیٰ کے واقعے کو بیان کر رہا ہے انبیاؤں کے واقعے کو بیان کر رہا ہے جب انبیاؤں کا واقعہ ہے جہاں نبی کا ذکر ہے وہاں نبی کے مقابلے میں جو سسٹم ہے اس کا بھی ذکر ہے قرآن کر رہا ہے حضرت موسیٰ کا ذکر کیا فرعون کا ذکر کیا فرعون کے سسٹم کو ڈیفائن کیا حضرت ابراہیم ہے تو نمرودیت بیان ہو رہی ہے آد اور سمود ہیں تو آگے سے شداد کی جنت بتائی جا رہی ہے حارون کے قزانے بتائے جا رہے خب یہ سسٹم ہے یہ سسٹم ہمیشہ سے اللہ کے سسٹم کے مقابلے میں آئے آج اللہ کے سسٹم کے مقابلے میں کون سا سسٹم ہے کون سا سسٹم ہے آج کون کون سے سسٹم ہے کس سسٹم کے پاس انسانیت کی بقا ہے کون ہے جو انسان کو نجات دے گا کس کے پاس سسٹم ہے کسی کے پاس نہیں ہر کوئی اپنے نفع میں کوئی قوموں میں کوئی فائدوں میں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے خدا نے دنیا کو بیکار خلق کیا دنیا کو ایسی خلق کیا پرودگار اگر تُو نے ایسی بنانا تھا تو پھر فائدہ انسان کو تو آواز آئے گی نہیں ہم نے سسٹم دیا تھا تم نے ایکسیپ نہیں کیا غدیر کے میدان میں ہم نبوت کے بعد تمہیں ولایت کا سسٹم دے گئے تم نے ایکسیپ نہیں کیا اور تم نے ایکسیپ نہیں کیا آج تم اپنی حالت دیکھ لو آج بھی اگر تم اس سسٹم کو اکے کر لو تو آج بھی تمہاری حالت بہتر ہو جائی تو یہ جو کروڑوں کی تعداد میں ہمیں بلایا جا رہا ہے یہ اس سسٹم کے لئے بنایا جا رہا ہے یہ صرف ہواب کے لئے نہیں ہے یہ آپ کے ذہن میں ہو کہ میں سواب کمانا ہے محترم سواب کیش کہاں کریں گے آپ کو ایک کارٹ دے دوں بولوں اس میں ملین ڈالر ہے لیکن کیش کہاں ہی نہیں ہوتا خوش ہوتے رہیں گے آپ بٹکوین کی طرح خوش ہوتے رہیں اتنے سارے ہیں پیسے کہاں ہیں پیسے کچھ کوئی نہیں پتا ہے پیسے کہاں ہیں خباب بھی لے کے گھومتے رہیں سواب کیش ہوگا جنت میں اور جنت کے سردار کون ہے صحیح تو شباب الہل الجنہ جب تک یہ راضی نہیں ہوں گے سواب لے کے کہاں جائیں گے اور وہ راضی تب ہوں گے کہ جب آپ ان کی اطاعت کریں گے انہیں ایک ہر کا انتظار ہے سسٹم کو سمجھیں آج دنیا کا سارا سسٹم امامت کے مخالف آیا ہوا ہے سارا سسٹم ہے ہم ایک سٹھ ہجری کے یزید پر لانت بھیجتے ہیں بھیجنی بھی چاہیے لیکن یہ لانت بھیجنا بہت آسان ہے اور دو ہزار بائیس کے یزید کو سمجھنا مشکل ہے آج کے زمانے کا یزید کون ہے آج کے زمانے کا ابن زیاد کون ہے شمر کون ہے اسے ڈیفائن کریں اس کو پہچانیں تب آپ کو پتہ چلے گا آپ کو اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا ہے جو اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا وہ جہالت کی موت مارا ہے کیا میں اپنے وقت کے امام کو پہچانا کیوں مجھے بلایا جا رہا ہے یہ جو پریکٹس ہے کہ آپ نے تھوڑے سے سامان کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ آ رہے ہیں کوئی کسی کا نام نہیں جانتا کوئی کسی کا ملک نہیں جانتا کوئی کسی کی زبان نہیں جانتا مگر ایسے ہیں جیسے ایک کمیونٹی ہے ایک کمیونٹی ہے کوئی فرق نہیں ہے سنی ہے شیعہ ہے بوری ہے کون ہے کیا ہے نوبیڈی نوز صرف ایک آئیڈنٹیٹی ہے جو آیا ہے اور وہ ہے ظاہر امام حسین آپ سے آپ نے کسی کی خدمت کرتے ہوئے پوچھا بھائی کون ہو ہندوستان سے نہیں ہو تو میں خدمت نہیں کروں گا نہیں ایسا کیسے ہو سکتے ہیں کہیں سے بھی ہو کیونکہ تم ظاہر امام حسین جو حسین آج کے مورڈنائزائشن کے سٹکچر کے اندر ہمیں ایک ہیشٹیک دے دے ظاہر امام حسین وہ حسین بہت کچھ کر سکتا ہے ایک ہی تو ہے ہیشٹیک اور باشکل تو ہیشٹیک کا دور ہے نا بھئی ہر چیز اپلوڈ کرنی ہے ہیشٹیک کربلا میں بھی کربلا میں ہوں سٹیٹس اپ ڈیٹ سناپ چیٹ سیلفیاں ساری کچ کچ کے اپلوڈ بیشتے رہتے ہیں اجزان محترم بوری بات نہیں ہے لیکن اپنی زیارت کریں لوگوں کو تو زیارت کرا رہے ہیں آپ تصویریں کھیچ کھیچ کے مجھے برا نہیں لگتا لوگ مجھے روک کے تصویر کھیچتے ہیں لوگوں کی محبت ہے ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں خدا نے اس قابل کیا ہے ورنہ ہم تو شرمندہ ہیں میں تو مولا کی بارگاہ میں بہت شرمندہ ہوتا ہوں میری کوئی احسیت ہی نہیں ہے نہ میری کوئی اوقات ہے بتا نہیں مولا اپنے لوگوں کے دلوں میں کیا محبت ڈالی ہوئی ہے لیکن ازان محترم اپنے وجود کو امام کو دکھائیں اندر کی تصویر کیسی ہے میں اسے صحیح کرنے آیا ہوں فلٹر لگا کر شکل تو بدل جائے گی قلب نہیں بدلتا اسے امام بدلیں گے اسے امام کو دیں کہ مولا اپنا ولایت کا فلٹر لگائیں شہادت کا فلٹر لگائیں عیسار کا فلٹر لگائیں قربانی کا فلٹر لگائیں تحجد گزار کا فلٹر لگائیں اول وقت نماز کا فلٹر لگائیں قرآن کے کاری کا وہ یہ فلٹر لگا کے لے کے جائیں جب یہ فلٹر لگیں گے تو دیکھیں آپ کیسے ہوں گے اندر سے خوشبو آئے گی موتر ہو جائیں گے امام کو یہ چاہیے ازان محترم یہاں سے واپس جائیں آپ آپ نہ ہوں کچھ اور واپس جائیں دیکھنے والا آپ سے پوچھے نہیں کہاں سے آئے ہو آپ کو دیکھتے خود کہے لگتا ہے کربلا سے آئے ہو خود اسے ہونا چاہیے نہ کہ آپ بتائیں اسے تبرخات لے کے جائیں بہرحال محبت بڑھتی ہے تجبیح چیزیں لے کے جانے میں بری بات اچھی بات ہے لے کے جائیں لیکن اپنا دل یہیں چھوڑ کے جائیں بدن واپس چلے جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا دل حسین کے پاس ہونا چاہیے خوبی آسان نہیں ہے کسے نصیب ہوتا ہے کس کس کو نصیب ہوتا ہے آج ہم لوگ بڑے آرام سے آ گیا ایک آتھ سال نہیں آئے آپ کی کیسی حالت تھی اس سال بہرحال خدا نے لطف اور کرم کیا آ گئے ازان محبت بڑھتا ہے جو نہیں آ پاتا اسے پتا ہوتا ہے اور خدا نہ خاصتہ ایسا نہیں ہے کہ جو نہیں آیا تو مولا اس سے نراز ہیں ایسا نہیں ہے بہرحال مسلحت ہے یہ ان کے اپنے کرم ہیں ان کے اپنے طریقے ہیں کبھی دے کر امتحان لیتے ہیں کبھی روک کر امتحان لیتے ہیں خب ان کی اپنی مرضی ہے لیکن جو میں آیا ہوں اب میں واپس آ رہا ہوں تو میری ایک ذمہ داری ہے جانب مطلعا آپ سب تقریباً سب اندوستان سے ہیں بہرحال آپ کی ایک ذمہ داری ہے اور وہ ذمہ داری آپ کی آپ کے وقت کے امام کی نوکری ہے اب میں جا کر اپنے امام کے لیے کیا کروں گا یہ امپورٹنٹ ہے بس اس کو لے کر جائیں بس چند چیزیں آپ کی خدمت میں اور آپ سے اتماع سے دعا اجزانے وطر ہم ہر شخص کے پاس کوئی نہ کوئی ابلیٹی ہے کوئی نہ کوئی اس کے اندر خصوصیت پائی جاتی ہے ایسا ہی ہو سکتا اپنی اس خصوصیت کو اپنی اس ابلیٹی کو انہینس کریں سیکھیں علم حاصل کریں ایجوکیشن اپلوڈ کریں اپنے آپ کو اپگریڈ کریں پروفیشن بزنس کسی بھی چیز میں اپنے آپ کو اوپر لے کر آئیں کیونکہ امام کو نورمل آدمی نہیں چاہیے امام کو جو سی وی جائے گی وہ سی وی بہت سٹرونگ ہونی چاہیے ہمیں آج کے دور کے اندر امام کو ہم نے کیا دینا ہے آج ہم امام کے لیے کیا سوچ رہے ہیں ہمارے پاس کیا پلین ہے امام کے لیے کل جب امام کا ظہور ہو انشاءاللہ کہ آج ہی رات کو ہو جائے امام کا اب یہ جو ظہور ہو اس ظہور میں ہمارے پاس کیا ہے امام کی نوکری کے لیے ہم کیا کریں گے اپنے آپ سے سوال پوچھیں میں نے اپنے آپ سے کئی دفعہ سوال پوچھا ہے کہ میں کیا کروں گا پہلا تو سوال کا جواب ہے کہ مجلس پڑھو گے مجلس تو نہیں پڑھنے دیں گے مولا کیونکہ مولا خود مجلس پڑھیں گے ہم کہا مولا کے آگے مجلس پڑھیں گے مطلب کچھ اور اس لیے میں نے بہت ساری اور چیزیں سیکھی ہیں کہ بھائی کہی نہ کہی تو نوکری کوئی ملی جائے گی کوئی نہ کوئی تو کہی انسان بیٹھ جائے گا وہ برین چاہیے امام کو امام کو تھنگ ٹینک چاہیے امام کو وہ چاہیے جو کوفہ کو ڈیولپ کر سکے کوفہ کیسا ہونا چاہیے امام کا امام کا کیپٹل ہوگا حکومت کا اب یہ کیپٹل امام کا ہے اور امام کون ہے آج کے دور کے امام ہے جو ربورٹ اور مشین کا دور ہے آج انفرمیشن کا دور ہے آج جو ہے وہ ڈیٹا سائنس کا دور ہے اس ڈیٹا سائنس کے دور کے اندر میرے نزدیک نیا کوفہ کیسا ہونا چاہیے سائبر پروف ڈیٹا پروف سیٹلائٹ پروف میزائل پروف ڈرون پروف کیا میرے ذہن میں ہے ایسا کوفہ نوائز نہیں ہو پولوشن نہیں ہو میں کربلا آتا ہوں اور بس اوہ بڑا لوگوں کو کیا کرتے ہیں لوگ کون ہیں ہم ہی لوگ ہیں اپنے شہروں میں گلاس پھیکتے نہیں یہاں پانی پھیکتے پھیک دیتے ہیں ڈیچویں نہیں پھیکو مگر مولا کے شہر سے محبت نہیں ہے آپ کو خاک کربلا میں شفا ہے اور ہم خود پانی ہی پھیک دیتے ہیں یوں گلاس ہی پھیک دیتے ہیں جانے مطرم کوئی ہمارے پاس پلان ہے ہم لوگ میں سے آرچی ٹیکٹر بھی آتے ہوں گے ہمارے اندر انجینئر بھی آتے ہوں گے پتہ نہیں کون کون آتا ہوگا خب کوئی پلان ہے کوئی دیتے ہیں ہرم کو پلان دیتے ہیں کوئی ارگنائزیشن کہ ہم ذرا کچھ صفائی کا سسٹم کر لیں کچھ یہ جو پلاسٹک ویسٹیج ہو رہا ہے اس کے لیے کچھ کنٹرول سسٹم بنائیں کچھ چیز انوینٹ کریں مولانا ہم تو ثواب کمانے آتے ہیں ہمیں اس سے کیا ہم تو بس دروازہ چومیں گے گھر جائیں گے تو پھر امام کی کمپنی میں تو نوکری نہیں ملتی امام کی کمپنی میں بہت ہائی فائی نوکری چاہیے زانے مہترم خب سوچیں کہ کیا چاہیے امام کے وقت کو اپنے آپ کو انہینس کریں اور مانگ کے جائیں مولا غازی عباس کے حرم میں جائیں مولا سے مانگیں جیسا آپ نے اپنے وقت کے امام کی اطاعت کی مجھے بھی میرے وقت کے امام کی نوکری اطا کریں ہوئی یہ مانگیں یہ دعائیں مانگیں اور اسی دعاؤں کے ساتھ واپس جائیں عزدارہ نے مہترم امام کسی کے لئے کچھ چھوڑتے نہیں ہیں یہ ہم ہیں جو چیزوں کو چھوڑ دے اگر آپ نے ایک قدم بھی بڑھایا ہے امام حسین آپ کو ایک قدم کے بدلے میں بہت کچھ دیں گے آپ نے ذرا سا خرچ کیا ہے امام آپ کو اس کا بہت ریوارڈ دیں گے زیارت اربعین کا ریٹن اس دنیا میں نہیں ہے اس دنیا میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ اربعین کی زیارت کا ریٹن دے سکے یہ زیارت قیامت میں ظہور کرے گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے کیا کیا تھا اجزانِ موت وہ معاملہ سادہ نہیں ہے شخص کہ جو ایک امام بارگاہ میں خدمت کیا کرتا تھا مجلس میں آزادھاری میں لوگوں کا خیال لکھنا کھانا کھلانا چاہے اس کا انتقال ہو گیا آیت اللہ شمس الدین نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو غالباً بیان کیا فرماتے ہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا اس کے خواب میں ایک عالم دین کے خواب میں آیا اسے پوچھا کہ مشہدی علی کیا حالات ہیں قبر میں کہا میں قبر میں گیا تو میری قبر میں خود مولا تشریف لائے اور بڑا کرم ہے ادھر تو کہا کیا ہوا کہا مولا نے میری قبر کو بڑا سر سبز باغ بنا دیا اور کہا کہ یہ لو تم نے ہماری خدمت کی پوری زندگی ہم نے تمہیں اس کے بدلے میں یہ باغ ہے اور یہ تو کچھ نہیں ہے ہم قیامت میں تمہیں دیں گے یہ تو برزخ ہے نا یہ تو تم نے جب تک اٹھائے نہیں جاؤ گے پھر کہا مولا نے مولا فرماتے ہیں کہ تم نے اپنی زندگی میں بارہ ہزار پانچ سو کچھ چائے کے کپ لوگوں کو پلائے تھے یہ ہم نے اس کے بدلے میں تمہیں ریوارڈ دیا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ رونے لگا تو مولا نے پوچھا رو کیوں رہے ہو کیا میں نے تمہیں کم دیا ہے کہا نہیں مولا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ آپ نے مجھے کم دیا ہے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ نے ایک ایک کب کا حساب رکھا تھا ایک ایک کب کو کاؤنٹ کر رہے تھے اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ ایک ایک کب کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو میں ساری زندگی خود چاہے پھلاتا لوگوں کو اب ہم میں سے راستے میں بتا نہیں کس نے کتنا پانی پھلایا ہوگا کتنی ظاہرین بہرحال آپ کاروان میں ایک دوسری کی مدد کرتے ہیں کوئی بھی چیز کسی کو اٹھا کے دے دیتے ہیں سب امام حسین لکھ رہے ہیں سب لکھ رہے ہیں ہمیں نظر نہیں آتا امام اپنے ہر ظاہر کو اس کے انسسٹر کے ناموں کے ساتھ جانتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو صرف میں سب کو امام دیکھ رہے ہیں ایک عالم دین مشہد مقدس میں ان کے ذہن میں یہ سوال آیا یہ ملین ملین ظاہر ہیں یہ ملین ظاہر امام کو سلام کر رہے ہیں کوئی کہاں سے سلام کر رہا ہے کوئی کدھر سے سلام کر رہا ہے کوئی بینوں لڑا وہ کہتے ہیں کہ میں مشہد میں تھا تو حسین ہیں دروازے ہیں کتنے دروازوں سے کوئی الگ الگ جگہ سے سلام کر رہا ہے تو کیا امام سب کو جواب دیتے ہوں گے بس یہ ہونا تھا تو برزق کی آنکھ کھلی غیبت کا پردہ ہٹایا گیا تو دیکھا ہر ظاہر کے ساتھ امام کھڑے ہوئے تھے ہر ظاہر کے ساتھ یہ دور قریب کا معاملہ نہیں ہے یہ بورا مقتل ہے یہ تو بہرہ ہوتل بن گئے گلیاں بن گئیں اور نہ یہ سب مقتل ہے ہمیں نہیں پتا کہاں زہرہ کا لال پیاسا اور بوکھا بیٹھا ہوگا ہمیں نہیں پتا یہ جگہ جہاں نہر تھی یہیں پر تو حضرت عباس آئے ہوں گے پانی لینے کہاں تیر لگا ہوگا کہاں بازو کٹے آپ کے سامنے ہیں مقام دور نہیں ہے قریب ہیں عزت آرہ نے مول خب اپنے آپ کو ان سے منسلک کریں خالی ہاتھ مت جائیں ٹوٹا و دل انہیں دے کر جائیں امام سب کو دیکھ رہے ہیں نہ صرف امام بلکہ وہ سارے شہدہ دیکھ رہے ہیں توصل کریں چھوٹے بچے سے توصل کریں جسے پانی کا کترہ نہیں دیا گیا خود وہ ایک کترے سے پیاسا رہ گیا لیکن ہم سب کو سہراب کر رہا ہے کتنا پانی ہے لوگ آپ کو پانی پلاتے رہے اور آپ کہتے تھے کہ نہیں پانی نہیں چاہیے اتنا پانی اور وہاں حسین کے بیٹے کو ایک کترہ نہیں ملا اب یہ شام جب انہیں وہاں زندان سے آزادی ملی تو سب سے پہلے مجلس وہیں برپا ہوئی لوگوں کو بلایا رونے کا موقع ملا بس نہ جانے کس ماں نے کونسی مصیبت پڑی ہوگی نہیں پتا ان کو تبرکات دیے گئے تبرکات کیا تھے کچھ کٹے ہوئے سر تھے ہر ماں نے اپنے بچے کی سر کو اٹھایا کاسم کی ماں نے کاسم کا سر اٹھایا علی اصغر کی ماں نے علی اصغر کا سر اٹھایا حضرت امام حسین کا سر بی بی زینب کے ہاتھ میں کہتے ہیں دو سر بچ گئے لانے والے نے پوچھا کیا اس کی ماں نہیں ہے بچوں کی لیکن اسے کیا پتا کہ زینب اپنے بیٹوں کو نہیں روتی ہے شریکہ تو لحسین ہے جب انہوں محمد کے بدن بھی آئے تو بی بی نے سر سجدے میں رکھا ان کے لئے گریہ نہیں کیا پس روزہ اربعین یہ لٹا ہوا کاروان آیا حضرت ارمہ آپ اور میں بھی گئے بہرحال ہمیں بڑی مشکل سے جگہ ملی کہیں نہ کہیں زیارت کی جب یہ آئے تھے تو خالی تھا بس کچھی کبریں تھیں انہیں آشور کے دن رونے نہیں دیا گیا کیونکہ خیمیں جل گئے تھے گیارہ محرم کو تو انہیں بڑی تیزی سے ہاتھوں میں رسیاں ڈالی اور لے گئے اب جب یہ مائیں آئیں تو کوئی ماں مقامِ علی ازگر پر رو رہی ہے کوئی مقامِ علی اکبر پر رو رہی ہے کوئی وہاں رو رہی ہے جہاں قاسم کا بدن پامال ہوا حضرت آرہ خب ویران ہے مقتل ہے ماں نے دیکھا ماں کو یاد آیا ہوگا بہنوں کو یاد آیا بہنوں کو عباس کا بدن یاد آیا ہوگا کیونکہ فاصلے پر رہنا باقی سب ایک جگہ ہیں یہ ایک قبر الگ ہے حضرت آرہ نے محترم بس ایک عالم دین بیان کرتے ہیں یہ سرداب اصل قبر نیچے ہے سرداب میں مہمار جو حرم بنا رہا تھا اس کے ساتھ وہ نیچے اترے جب نیچے اترے تو وہ جو مہمار تھا وہ آیت اللہ کی شکل دیکھتا ہے پھر قبر کو دیکھتا ہے پھر شکل کو دیکھتا ہے پھر قبر کو دیکھتا ہے کہا کیا دیکھ رہے ہو کہا ہم نے سنا تھا حضرت عباس جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو قد اتنا بلند تھا کہ ٹانگیں زمین سے ٹکراتی تھی مگر یہ قبر تو بڑی چھوٹی سی ہے تو وہ آیت اللہ فرماتے ہیں جو بچا کچھا ملا تھا اسے سمیٹا ہے یہی تو وجہ تھی میرا مولا حضرت عباس کے بدن کو خیموں میں نہیں لے کے گیا کیونکہ بدن اس قابل تھا ہی نہیں جسے خیموں میں لے کر جاتے ارے یہ بہنیں بھی عباس کے بدن پر آئی ہوں گی اور کہا ہوگا بھائیہ عباس تم نہیں تھے کوفہ کوفہ میں ہمارے ساتھ کیا ہوا شام کے بازار میں ہم کھڑے رہے عباس بس یہی گریہ کرتے کرتے بی بی زینب نے اپنے آپ کو اپنے بھائی حسین کی قبر پر گرایا ہوگا اور کہا ہوگا بھائیہ زینب بوڑی ہو گئی ہے زینب کو پہچانو بھائیہ ایک امانت لے کر گئی تھی اسے شام کے زندان میں چھوڑ آئی ہوں آپ بھی بیٹیوں والے ہوں گے نہ بیٹے ہوں گے آپ کی بیٹیاں ہوں گی جو بیٹیوں کو گھر چھوڑ کر آئے ہوں گے بیٹیاں انتظار کر رہی ہیں بابا کب آئیں گے بابا کربلا گئے ہیں اور جو سات بیٹیاں ہوں گی بابا کہاں گئے بابا کربلا سلام ہو اس بچی پر جو شام کے زندان میں اپنے بھائی سے پوچھتی تھی بھائیہ یہ پرندے راتوں کو کہاں جاتے ہیں بہن یہ پرندے اپنے گھروں کو جاتے ہیں بھائی ہم کب گھروں کو جائیں گے ارے یہ حسرت اس چھوٹی بچی کی وہیں رہ گئی جب بابا کا سر دیکھا کسی بچی کو ایسی حالت میں اس کا باپ نہ ملے عزت آران محترم سر بریدہ ہے خاک میں 80 ظلفیں ہیں چہروں پر زخموں کے نشان لبوں پر تازہ چھڑی کے نشان تھے بس بچی نے جب اتنے دنوں کے بعد کیونکہ اس بچی نے جب سب سے پہلے اپنے بابا کا سر دیکھا تھا نا وہ کوفہ تھا کوفہ پہ نیزے بلند ہوئے اب سارے راستے یہ بچی بابا کے سر کو دیکھتی رہی مگر خاموش ہے بولی نہیں ہے اب جب اتنے دنوں کے بعد سر ملا بچی چھپنا رہ پائی شروع ہو گئی بابا آپ کے جانے کے بعد خیموں کو آگے لگ گئی بابا آپ کے جانے کے بعد تحمد چل گیا بابا بابا پانی مانگ دیتے تماشے پڑھتے تھے بابا انہوں نے اگر گوشوارے مانگے ہوتے تو میں یہ گوشوارے انہیں دے دیتی بابا کہتے کہتے بچی خاموش ہو گئی عزاد آرہ نے محترم بی بی زینب نے کیا دیکھا ایک طرف سر ایک طرف بچی میرے بیمار امام نے شام کے زندان میں اس کو دفنایا بس عزاد آرہ یہ چند مراحل اب یہ لٹا ہوا کاروان مدینہ پہنچا ہے بی بی زینب نے جا کر اپنے نانا کے روزے میں نہ جانے کیا باتیں کیوں گی نانا آپ کی امت نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا لانا یہ کہتے ہیں کہ بی بی بات میں جنت البقی پہنچی اور اپنی ماں کی ٹوٹی ہوئی قبر پر بیٹھی کچھ زینب کے پاس نہیں ہے جو اپنی ماں کو پیش کرے بس ایک کرتہ ہے جو خون آلودہ ارے وہی کرتہ جو ماں نے نشانی کے لیے بجوایا تھا ارے زینب وہی کرتہ واپس لائی اماں بس ایک کرتہ بچا ہے حسین کا عزادہ رانے محترم وہ زینب جو کہیں اپنے بچوں کو نہیں روئی کہتے ہیں کہ جیسے ہی اپنے گھر میں پہنچی ہے اپنے گھر کے سہن کو دیکھا بچے یاد آئے کمرے میں گئی چھوٹی چھوٹی جہاں نمازیں دیکھی اونو محمد یاد آئے ارے میرے اونو محمد ارے میرے بچوں ارے کہاں کربلا میں رہ گئے